بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹا خیر خیر ریسے ہوں گے میں آج کسٹرک کی ریسپی لے کے حضور ہوں ہوں تو جس میں سب سے پہلے میں سوئیاں بناوں گی تو ابھی جو یہ سوئیاں بناوں گی اس کی ریسپی میں آپ کو بتا رہی ہوں جس کے لئے میں نے پیستہ بلاں مرکش میں شلے لیے تو ایک پیکٹ سوئیاں کو کر لیا تھا میں نے جسے میں نے چھوڑ چھوڑ توڑ کے اس کو ڈال دیا یہ دیکھنے یہ آدھے سے تھوڑا کام ہے یہ کپ اندود کا اور یہ چینی بھی آپ تک سکتے ہیں آدھا کپ ہے یہ تو سب سے پہلے میں یہ جو کشمش ہے اس کو تیل میں ڈال کر تھوڑا سا روزٹ کروں پھر پیستہ اور بڑا مشامل کرنوں گی سا 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 میں آپ کو بتاتی جائیں گے یہ دیکھ سکتے میں تھوڑا سا اویل ڈال دیا میں ابھی میں اس میں کشمش داروں گی یہ دیکھنے ابھی میں اس میں پیستہ اور بڑا مشامل کروں گی تو ابھی تھوڑا دیل کے لیے میں ان کو بھنگوں گی پھر ہمیں سا میں نکار دوں گی یہ دیکھ سکتے میں پیستہ اور بڑا مشامل کرنے میں نے بھنگ کی نکار دیا ابھی اس ہی تیل میں میں سوئیوں ڈال کروں کو بھنگوں بھی جب تک یہ براؤن ہو جائیں تک تک بھنگی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو لوگ لائم پر تین سے چار منٹ لگیں براؤن ہونے تو فرام ہم نے لوگ ہی رکھنی ہے دیکھ کریں گے تو یہ جل جائیں گے اس میں ہی تک سکتے ہیں اس کے ہمارے پر کھنٹوں کو جائیں گے ۔ پانی پھر ڈال رائےSochi ۔ پانی اس کے اندہائی مو جانتے ہیں۔ چینی شامل کر رہا ہوں چینی مجھے دیکھ سکتے ہیں چینی میں ڈال لیے ساگی میں بچے نہیں کھاتے یہ دیکھیں توسٹ چھوڑ گی اب یہ چینی میں اس میں مینٹا جا ہے اسا ایگمنٹ کری ہوں ایگمنٹ میں بتانے کے بعد اس میں دودھ کا پاورڈر شامل کر لیا اب اس کو مکس کر لوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں پاورڈر سارا میں اس میں مکس کر لیا یہ دیکھ سکتے ہیں اپنے پیسٹا پدام بھی سمش آمد کر رہی ہے اور پشمش بھی تو اس سے میں ایرگ منٹ کے لئے اس طرح آد کی آنچ پہ دم پہ چھوڑ دیں تقریباً دو ایرگ منٹ ہو گئے اب ہم اسے چیک کرنے لگے یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو مکس کرنے لگے تو اس طرح یہ میں سارا مکس کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بند کے پھلکر تیار ہو چکی ہیں اب ہمیں کسٹر بنانے لگ لیے یہ دیکھ سکتے ہیں کسٹر بنانے کے لئے میں نے کسٹر دوب میں مکس کر لیا اس چمچ کے ساتھ میں نے تین چمچ بھار کے ڈا رہے تھے اور یہ میں نے چینی لیا ہے تو دوب دیے دیکھ رہے ہیں آپ بائلوں میں آلہ ہے تو پھر اس میں بھی میں کسٹر شامل کروں گی پہلے چینی شامل کرتے ہیں پھر کسٹر دار ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کسٹر بند کے بلکل تیار ہو چکا ہے ابھی میں چولہ بند کرنے لگی ہوں یہ مجھے گاڑا ہی چاہیے تو اس کے لئے یہ میں نے باؤں لے لیا ہے ابھی میں اس میں ڈال راپا دکھا دوں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کسٹر ڈال دیا تو ابھی اس کے اوپر میں سوئییں ڈال دیا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں سوئیاں میں نے ڈال دیا ہوں زیادہ میں نے درمیان میں ڈال دیا ہوں اوپر میں تھوڑ سی ڈال دیا ہوں تو ابھی اس کے اوپر میں کسٹر ڈال دیا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارا کسٹر ڈال دیا ہوں دیکھ سکتے ہیں میں سارے سوائیں ڈال دیں جو بچی ہوئی تھی ابھی میں ان کو خوک کی مدد سے برابر کر لیں گا یہ دیکھ سکتے ہیں میں اچھے سیٹ کر لیا ابھی اس کو میں کچن میں چھوڑ دوں گی جب تک یہ تو اچھے سے یہ تھوست ٹھنڈ ہو جائے پھر جب یہ ٹھنڈ ہو جائے گا تو اس کو میں فریج میں لکھ روں گی ایک انٹی کے لیے جب یہ صحیح سے ٹھنڈ ہو جائے گا پھر میں آپ کو کٹ کے چیک کروں گے دیکھ سکتے ہیں تقریباً ٹھنڈ ہو گئے اسے میں کٹ کے آپ کو دیکھاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک پیس کٹ کے نکال دی ہے ماشاءاللہ بہت زبردست بنائے ٹیسٹی بنائے تو میں نے اسے ٹیسٹ کیا ہے تو ہم میٹھے بہت کم کھاتے ہیں فلیز آپ میٹھے اپنے حساب سے شامل کیجئے گا جس طرح سے آپ کو پسند ہو اس طرح سے ڈالی گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی جو کائننڈ ہو پر تو چلیں دعاوں میں یاد رکھیں دعا سب کیلئے دیا کریں ہمارے چینل کے لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں ریز بھی اچھی لگے تو شیئر کریں دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ حافظ fantastic very